مہنگائی کی چکی میں وستی عوام کے لیے گوشت خواب بن گیا مرغی کی گوشت کے اونچی اڑان تھم نہ سکی چھے دنوں میں مرغی کی گوشت کی قیمت میں پچاسی روپے پی کلو اضافہ صحت مند اور وارت سے متاثرہ گوشت کے علیہدہ علیہدہ ریٹ مقرر مہمار مرغی دو سو پچیس جبکہ صحت مند زندہ مرغی دو سو اسی روپے پی کلو میں دستیا جنوبی پنجاب بھر میں گرا فروشوں کے خلاف کاروائیوں میں رحیم یارخان تیسرے نمبر پر ایک ماہ میں سینتس لاکھ اٹس ہزار روپے کے جرمانے کیے گئے سینتس مخدمات درش رب کے ساتھ اپراس کو گرفتار کیا گیا ملتان چوتھے بہاول نگر پانچوے بہاول پور پندر میں نمبر پر رہا رحیم یارخان چیمبر آف کومرس میں پودوکات تقریب کا احتمال پیڈریشن آف پاکستان چیمبر کے اہدداران اور ممبران کے شرکت رحیم یارخان چیمبر آف کومرس کے اہدداران میں مہمانوں کا استقبال کیا سیدر لاہور چیمبر آف کومرس علماء سیدر کا خطاب کہا کہ ہمارے وسائل کم ہیں مسائل زیادہ ہیں امنیسٹی سکین سے فائدہ اٹھانے پر بھی دور دیا وزرعالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کا دورہ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے شہر کی خصوصی صفائیاں جاری وزرعالہ کے روٹ کو چمکا دیا گیا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سو سے زائد برکر سائنہ وزرعالہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے دیرہ غازی خان میں بڑے منصوبوں کی منظوری دے دی قبائلی علاقے رنگھنتا یک بائی روٹ کو ربل کیا جائے گا ایم پی اے سردار احمد علی دریشہ کی روحی سے گفتگو کہا کہ بارڈر ملیٹری پولس کی بہترین کے لیے بھرسی اور پروموشن کامل جلد شروع ہو جائے گا بہاولپور کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے زلائی انتظامیہ کے اقضامات جاری ڈپٹی کمیشنر بہاولپور شوزف سائید کی روحی سے گفتگو کہا کہ سڑکو سفائی اور ساف پانی کے منصوبوں پر کام جاری ہے ترقیاتی کاموں کے لیے چار کروڑ جاری ہو چکے ہیں جبکہ پانچ کروڑ جل جاری ہو جائیں گے فنڈ کے خرچ کے لیے زلہ بھر کے ایم این اے سے ترقیاتی اسکیموں کے پلان مانگے گئے ہیں کاف لیگ ملتان کے بکلا کی سپیکر فنجاب اسمدی چودری پرویجلاہی سے لاہور میں ملاقات اسسسٹن ایڈبوکیٹ جنرل فنجاب چودری زلطقار علی صدو سمیت لیگر بکلا نے باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلے خیال کیا عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے بعد بہاوت پور سے جانے والے افراد ہوئے پریشانی کا شکار فرینو کی بوکنگ پول ٹکٹ کی خریداری میں مشکلات مسافر اوپن ٹکٹ پر سفر کرنے پر مجبور عید کی چھٹیاں ختم پر دیسیوں کی واپسی شروع و سدو پر شہریوں کا رشت اہل خانہ کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے والوں کی خوشی خوشی واپسی ڈیرہ غازی خان کے چڑیا گھر میں آئے بچے چلڈرن سومنگ پول بند ہونے پر اداز بچے سومنگ پول کی جانیاں پکڑے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے بچے سومنگ پول کی تفریحی تہولت کی ادم دستیابی پر انتظامیت سے نالا اپنوں سے ملنے کی خواہش ہار گئی ملتان ائرپورٹ پر شارجہ سے ریپورٹ ہو کر آنے والا مسافر ہارٹ ایٹیک سے چل بسا جان بہت مسافر کی لاش برسہ کے ہوا نے کر دی گئی رحیم یار خان میں گیسٹرو کی وبا پھیلنے لگی غیر میاری خانوں سے پینسٹ چہری شیخ زید ہسپتال میں داخل اٹھاون دنوں میں سترہ سو پینسٹ شہری گیسٹرو کی وبا سے متاثر ہوئے ایٹس کا خطرہ مندلانے لگا محکمہ صحت رحیم یار خان کا ڈسٹک جیل کے خیدیوں کے خون کے معاینے کا فیصلہ ہپیٹائٹس ایٹس سمیت مختلف بیماریوں کے ٹیسٹ کے لیے بارہ جون کو ہیلپ سکرننگ کیمپ میں کہے جائیں گے چند روپوں کی لالچ نے شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی کہہ روڑ پکا میں کتے کے کاٹے سے پین میں سے دو بھینس ہلاک اور ایک پروخت کرنے کا انکشاف متاثرہ جانور کا گوشت کھانے سے درجن و شخص بیمار اہل علاقہ کے احتجاج اور باب اختیار سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ لئیہ میں مزرس صحت چائے پینے سے چھے افراد کی حالت غیر ہو گئی متاثرہ افراد احسیل ہیٹوارٹر ہسپتال منتقل لئیہ کے قصبہ جممن شاہ میں ڈیر کروڑ کی مالیت سے بننے والا وارٹس اپلائے منصوبہ مبینہ کرپشن کی بھی چڑھ گیا نوہزار تیرہ میں بننے والا منصوبہ تاحال غیر پال مشین وی زنگالود منصوبے پر تائنات ملازمین زنفاہوں سے بھی محروم شہریوں کا انتظامیہ سے منصوبہ جل پال کرنے کا مطالبہ ملتان کی گلیوں بازاروں میں بے ہنگم تاروں کا جا زمین کو چھوٹی تارے رہگیروں کے لیے خطرہ میڈیسن مارکیٹ میں تاجروں اور کیمسٹ اسوسییشن کا میپکو کے خلاف احتجاج بکا میں بالا سے مسئلے کے حل کا مطالبہ ملتان کی گلیوں بازاروں میں بے ہنگم تاروں کا جا سیورج لائن بند گلیوں میں گھٹر اوبرنے لگے شہریوں کا ناقص کار کردگی پر میوسپل کارپوریشن کے خلاف احتجاب حارون آباد کے نواہی علاقہ چک نمبر 186 میں موبائل فان چوری کے شبے میں باثر افراد کا تیرہ سالہ بچے پر ظالمانہ تشدد زخمی بچہ رورل ہیلس سینٹر پخیر والی منتقل بچے کے والد کی عالی حکام سے انصاف کی اپریل انچینیٹ گیمز نے کوچھ ادو موبائل مارکیٹ کو میدان جنگ بنا دیا سین پتی گیم میں ادھار لی گئی چپس واپس مانگنے پر جھگڑا چپس واپس مانگنے پر دکاندار پر سات سے زائد لڑکوں کا تشدد لاتو اور گھونسوں کی برسار دکاندار کی حالت پتلی کر دی بھکر میں میعوالی مزفرگڑ روڈ پر بس اور ٹرالر میں تسادم پانچ افراد جام بھاگ بیس افراد زخمی حادثے کے مداثرین ہسپتال منتقل بس کراچی سے مان سہرہ جا رہی تھی ٹرالر اور بس کے ڈرائورز اور بس مالک کے خلاف مقدمہ در پانپور میں موٹر سائیکل چورو کا چار رکنی گروز کر کر پانا سیڈی کی حدود سے بیکری کے باہر سے موٹر سائیکل لے اڑے واردات کی سی سی ڈی وی فوٹیج روحی کو موصول رہین جارکان ٹراپک پولس کا ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سواروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ہیلمٹ نہ پہننے والے تھی اس سے زائد موٹر سائیکل سواروں کو بھاری جرمانے آئیت کیے گئے بہاولپور میں صدر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجام مقتوم احمد محمود اور نواف صلاح الدین عباسی کا جماعت اسلامی کے سابقہ ایم پی اے ڈاکٹر وسی مقتر اور میاں بلیغو رحمان کے بیٹے اور اہلیہ کی وفات پر تازیت مقتوم احمد محمود کہتے ہیں کہ ڈاکٹر وسی مقتر بہاولپور کی سیاست کا بڑا نام تھے ویہاڑی میں خواجہ سرہ اسوسییشن کے زلعی صدر جعفر ببلی کے زخمی ہونے والے خواجہ سرہ چاندی کی ڈی ایشکیو ہفتادال میں آئی عادت چاندی کو عید کے روز بھائیوں نے چھوڑیوں کے وار کر کے زخمی کر دیا تھا رستم ملتان ارشد اور اچھی پہلوان کی نماز جنازہ فیضان مدینہ میں ادا اچھی پہلوان دو روز قبل انساری چوک پر دو گروپوں میں تسادم کے باعث لخمی ہوئے تھے ڈیپٹی کمیشنر آفیس بہاولپور کے عملے کی جانب سے ڈیپٹی کمیشنر شوزف سعید کو عید کی مبارک بات پیش ڈیپٹی کمیشنر کا نیک خواہشات کا اظہار اور دوائے ملتان میں پی سی بی کے ذریعہ تمام نیشنل پزل محمد کرکٹ ٹورنمنٹ کا دوسرا راؤنڈ جاری سابق نیشنل سیر آمیر یامین اور صحیح مقصود بھی ٹورنمنٹ میں این ایکشن صدر ایم بی سی اے کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے جوانوں کے لیے ایسے ٹورنمنٹ سود مند ہوتے ہیں نسٹرک انڈسٹریل ہوم سندہ دار ملتان میں داخلوں کا آگا صلائی کڑھائی ویٹیشن کوکنگ سمیت دیگر فورسز کروایا جائیں گے میاوالی ایلیمنٹری کالج میں نجی تنظیم سوامی کے ذریعہ تمام کریئر گائیڈنگ سمینار منقض ایف ایسی سمیت میڈیکل اور پری میڈیکل کے مسمون بارے بچوں کو آگاہی پرہم کی گئی رحیم یار خان میں گرمی کا قہر برقرار گرمی کی شدت میں کمی کے لیے شہریوں کوئی مشروبات کی دکانوں اور ٹھیلوں کا رخ بچے بڑے سب ہی گھنے کے جوس سے لسندوز ہونے لگے اور ملتان میں سید احمد سید کازمی رحمت اللہ علیہ کے چونتے سیورس کی تین دوزہ تقریبات کا آغاز ملک بھر سے ظاہرین قیامت کا سلسلہ زاری سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامہ علماء اکرام کے مختلف موضوعات پر بیانا موسیقی